جی بلکل ایسے ہی ہے کو جب انتر ہوں گے پاکستان میں ہمارا ہمارا بنتا ہے ہماری خدمت بنتا ہے ہم کیوں ان کی خدمت کریں پولوں سے ازدقبال کریں ان کو ان کے ساتھ چلے تھوڑی دیر ان کی خدمت کریں ان کو ان کے جو خدمت بن سکتے ہیں ان کے لئے کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم رحمت اللہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی گازی شان امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اس وقت ہم موجود ہیں بادشاہ ہی مسجد کے بلکل باہر مزارے اقبال کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں مارے پاس لاہور کے دو ننے منے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں شہاب بھائی کے بارے میں کہ یہ کیا شہاب بھائی کو جانتے ہیں اور اگر جانتے ہیں تو کس طرح جانتے ہیں انہوں کو پہلے انہوں نے کہاں پہ دیکھا اور اس طرح کے کچ دو چارہ ہم ان سے اور سوال کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا وسیع اللہ وسیع اللہ جی کہاں سے یہ ہیں آپ کہاں رہتے ہو آپ ہم سومشا روٹ بادامی باغ بادامی باغ رہتے ہو تو آپ شہاب بھائی کو جانتے ہو جی جی بالکل آپ نے کہاں پہ ان کو دیکھا تھا سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا یہ ٹک ٹوک پہ اس کے بارے میں یہ کہ وہ انڈیا سے پیدا لحظ کے لئے روانہ ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے اور انشاءاللہ ہم کچھ دیکھیں گے پاکستان نے بھی ان کو اور جب وہ آئیں گے ہم یہی کہیں گے کہ اللہ سارے انسانوں کا ایسی ہمت دے کہ وہ بھی پیدلی روانہ ہو اچ کے لئے دیکھیں چھوٹے سے بچے کا کونفیڈنس چیک کریں کہ میں نے صرف ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے کہاں پہ ان کو دیکھا تو انہوں نے بری اچھی طرح بری اچھے سے جواب دیا تو آپ نے جب شہاب بھائی کو پہلی بار دیکھا ٹک ٹوک کے پیدل چل رہا ہے تو آپ کے دل میں کیا آیا تھا کہ آپ کے دل میں اس کے لئے پیار آیا تھا یا آپ کے دل میں کوئی اور بات آئی تھی کہ یار اس دور میں جب جہاز ہو کر آئے ہیں تو پیدل کیوں چل رہا ہے آپ کے ذہن میں تب کیا بات آئی تھی ہمارے زیر میں یہ بات ہے تھی ماشاءاللہ پیزل چھل رہا ہے بہت بڑی بات ہے جہاز ان کو یہ بھی ہو سکتے ہیں وہ جہاں بھی سکتے تھے اور یہ بہت بڑی ہمت ہے کہ پیزل چھل رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے ہمارے مسلمان بھائی جب پاکستان میں وہ آئیں گے ہم بھی کوشش کریں گے ہم جتنی دین ان کے ساتھ چل سکتے ہیں ہم چلیں گے اچھا جب وہ پاکستان میں آئیں گے آپ ان کے ساتھ چلیں گے لیکن ابھی پاکستان آنے میں ان کو کافی دیر ہے مطلب پندرہ سولہ دن سے وہ واقع بارٹر کے پاس بیٹھے ہوئے سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو ویزا نہیں دیا جا رہا یا پاکستان میں انٹری نہیں ہو رہا تو اس بارے میں آپ کیا کہو گے کیا ان کو انٹری ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے جی جی بالکل ملنی چاہیے تو غلط بات ہے اتنی دور سے آیا یہاں پر انشاءاللہ اپنا سفر بھی وہ مکمل کریں گے اور ہمارے پاکستانیوں کے چاہیے کہ ان کے لیے دروازے کھولے ان کو ویزا دے ان کو پاکستان میں انٹر کرے وہ آگے اپنا سفر مکمل کرے تاکہ وہ اپنا حج کر سکے اور ہم بھی دیکھیں خوشی منائیں سارے مسلمان جب پاکستان میں انٹر ہوں گے تو سب سے پہلا شہر ان کے رستے میں جو آئے گا وہ لہور شہر آئے گا جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہم وہ پہلے لوگ ہوں گے پورے پاکستان میں سے جو سب سے پہلے ان کو ملیں گے ان کی زیارت کریں گے ان کا ویلکم کریں گے تو کیا آپ کے ذہن میں ہے پاکستانیوں کو مسلمان بھائیوں کو شہاب بھائی کا ویلکم یا ان کا استقبال کس طرح کا کرنا چاہیے کہ پوری دنیا دیکھے وہ بلکل ایسے ہی ہے جب انٹر ہوں گے پاکستان میں ہمارا ہمارا بنتا ہے ہماری خدمت بنتی ہے کہ ان کی خدمت کریں پھولوں سے استقبال کریں ان کے ساتھ چلے تھوڑی دیر ان کے حدمت کریں ان کو ان کے جو خدمت بان سکتے ہیں ان کے لئے کریں گے انشاءاللہ آپ کتنے پھول لے کے جاؤ گے شہاب بھائی کے لئے انشاءاللہ لے کے جائیں گے جتنے بھی ہوں گے جتنے ہو سے کہ اتنے لے کے جاؤ گے unable to genome if we move themmaster, کیا آپ شہاب بھائی کو اپنے پیسوں سے کھانا بھی کھلا ہوگی انشاءاللہ لے اور شہاب بھائی کے ساتھ تصویریں بھی بنا ہوگی انشاءاللہ اور آپ نے کہا کہ ہم شہاب بھائی کے ساتھ پیوڑل چلیں گے تو لہور تک پیوڑل تو گے ج Lisa Huang up پیوڑ جتنا ہو سکے گا ہم جائیں گے شہاب بھائی جتنا ہو سکا اتنا جاؤ گے آپ شہاب بھائی کے ساتھ پیل تاکہ شہاب بھائی کو حصلہ ملتا رہے ہیں کہ پاکستان کے میرے مسلمان بھئی میرے ساتھا چل رہے ہیں جی جی بالکل ساری باتیں بڑی خوبصورت کی ہر بات کا چھوٹی سیمر میں بڑا جواب دیا آپ نے تو آخر میں شہاب بھائی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر شہاب بھائی آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ شہاب بھائی کو کیا کہنا چاہتے ہو آپ یہ سمجھیں کہ شہاب بھائی آپ کے سامنے بیٹھے ہو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شہاب بھائی انشاءاللہ ہم بھی بڑے ہو کے آپ کی طرح کوشش کریں گے جانے کی اور ہم آپ سے ضرور ملیں گے ضرور ملیں گے انشاءاللہ اور آپ کا خوب خدمت آپ کی کریں گے اور اس سے پہلے آپ یہ بھی بتا دیں کہ جو ان کا ویزے کا مسئلہ آ رہا ہے ویزے کے مسئلہ کے بارے میں بھی بتا دیں کہ ان کو ویزے میں جو پریشانی آ رہی ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہو گے میں بس یہ کہنا چاہوں گا اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہ شہاب بھائی کو ویزے دے رہے کیونکہ ان کا اتنا سفر کر چکے آگے بھی انشاءاللہ وہ کریں گے اپنا سفر مکمل کریں گے تو اپنے پاکستانی بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو ویزے دے رہے بھی دیکھیں یہ پاکستان کا چھوٹا سا شہزادہ اس وقت ہمارے پاس موجود تھا جس نے چھوٹی چھوٹی باتیں ظاہر ہمارے لیے چھوٹی باتیں تھے لیکن بہت اچھا جواب دیا ہر بات کا شہاب بھائی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا شہاب بھائی کے لیے دعا بھی کی اور شہاب بھائی کو اچھا میسیج بھی دیا کہ ہم پاکستان میں آپ کا ویلکم کریں گے آپ کو کھانے کھلیں گے آپ کے ساتھ پیزل چلیں گے تو یہ ایک میری قوم کے میرے پاکستان کے ایک چھوٹے سے بچے کا یہ ذہن ہے تو سوچیں میرے پورے پاکستان کے مسلمانوں کا ایک مسلمان بھائی کے لیے کتنا ذہن ہوگا تو ہماری بھی یہی دعا ہے ہماری پوری ٹیم کی یہ دعا ہے کہ اللہ پاک شہاب بھائی کے لیے حسانیہ پیدا فرمائے ان کے رستے میں جتنی پریشانیاں آ رہی ہیں شہاب اللہ پاک ان کو دور فرمائے آخر میں شہاب بھائی کے لیے کنارہ ہو جائے شہاب بھائی کو ویزا دو شہاب بھائی کو ویزا دو شہاب بھائی کو ویزا دو. تینکیو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ نحبان.